کسان اپنے کٹڑے بچڑوں کو بھی بیٹوں کی طرح پالتا ہے پہچان میں آرہا ہے آپ کے کون سا ہرہ چاہ رہا ہے یہ یہی خاصیت ہے گاؤں کی یہاں پہ صرف ڈوگز کوئی نہیں گھومیا جاتا ہماری مشٹی رانی دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہی ہے تو دوستو ملیے سب سے پہلے ہمارے جیلدار جانگ سنگھ اور جیلے سے میری پرانی ویڈیوز میں آپ نے جگہ کی تو بہت ویڈیوز دیکھی ہوں گی دھیر ساری ویڈیوز ہیں اگر نہیں دیکھی تو پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ مہاشے ابھی صرف نو مہینے کے ہوئے ہیں اور پاپا کے بہت زیادہ لات لے ہیں اور ان کی ایک اور خاص بات ہے یہ مستی گھر بہت ہے مان لیجے کوئی اپریچیت وقتی اس کے سامنے دو تین سیکنڈ کے لیے کھڑا کر دیجئے اور یہ دو تین سیکنڈ میں دو سے تین فٹ کا جھولا جھلا دے گا سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں دیسی لوگ باننے کے وقت کھولنے کے وقت یہ اچھلتا ہی بہت ہے مستی میں رہتا ہے ہر وقت یہ صرف ابھی نو مہینے کیا ہے پاپا اسے بڑیا تیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری شانتی کا لڑکا ہے لوگ شہری لاکو سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کسان ان کو پالتا کیوں ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ان کا جو کام ہوگا فیوچر میں وہ سیمن پروڈکشن میں یہ کام آتے ہیں مالی جی بڑے بڑے ڈیری فارمز یا اپنے ہی گاؤں میں یہ اگر آپ تیار کر لیں اس کو اچھے طرح سے جیسے یہ ہمارا جیل آئی ہے ڈیڑھ دو سالی سے اور چاہیے یہ بڑیا بول تیار ہو جائے گا اور سیمن پروڈکشن میں کام آئے گا صبح صبح تازہ پانی آ جاتا ہے تو وہ ہی ہم اپنے پشوں کو پلاتے ہیں باقی کے دن کے لیے ٹینکی میں سٹور ہو جاتا ہے پانی اور دن نکل جاتا ہے اچھے سے اب یہ مہاشے کو پانی بھی بہت دھیان سے پلانا پڑتا ہے پہلے کئی ڈرامے کریں گے پھر منمرضی کے حساب سے پانی پییں گے اور یہ تو اتنا تنگ کرتا تھا دسمبر جنوری میں پانی گرا دیتا تھا ساری جگہ گلی ہو جاتی تھی سردی میں دکت ہوتی تھی چلی ابھی گرمی میں تو کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن پانی کو ویس بھی نہیں نہ کر سکتے اس لئے دھیان رکھنا پڑتا ہے پاس ہی کھڑے رہنا پڑتا ہے اور یہ مہاشے ایک دوم آرام سے پانی پییں گے کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں کی سامنے والے بندے کو کوئی کام ہے یا نہیں ہم تو بھائی ایسے ہی پییں گے کرو جو کر سکتے ہو یہ ایسا ہی ہے اور یہ جو ہرہ چارہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ہمارے پنجاب میں ریسیٹی کہتے ہیں یہ بہت ہی گرم ہوتی ہے تھنڈے تاثیر والے جو پشو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن گائیں بھیسوں میں یہ دو تک سکھا دیتی ہیں تو پاپا یہ جیلے کو اکثر ڈالتے رہتے ہیں برسین اور باجرے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں اور اگر آپ لوگوں نے پہچان لیا یہ کون سا ہرہ چارہ ہے آپ کے سٹیٹ میں اس کو کیا کہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں پاس ہو کے دکھاتا ہوں پہچان کے دیکھئے کہ پہچان میں آ رہا ہے آپ کے کون سا ہرہ چارہ ہے یہ ابھی اس کو نو مہینے میں اس کو کچھ خاص ہم نے دیا نہیں جیسے فیڈ یا کوئی الگ ایسی سامگرین ہرے چارے پر ہی رکھا ہے اب اس کو پاپا کہہ رہا ہے کہ فیڈ وغیرہ شروع کریں گے تو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے ہر چیز سٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں دیا ایتنے نو مہینے میں اس نے بڑی ایک گروہ دکھائی ہے تو فیڈ وغیرہ دے گے اس کو ابھی سسٹر کیا کرتی ہے اس کو بیچ بیچ میں اسی طرح سے فیڈ چوری سب کچھ ہاتھوں سے گلاتی رہتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہو گیا یہ کھانا شروع ہو چکا ہے اب کچھ ہی سامنے میں اس کو ڈیلی ڈیٹھ دو کلو ایک ٹائم کی سٹارٹ کر دیں یا دن کے حساب سے جیسے جیسے اس کو فٹ بیٹھے گی پاپا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اس کو نہلانا ڈیل ہی نہلاتے ہیں گرمیوں میں خاص کر کے اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں جو ان کے کٹڑے بچڑے ہوتے ہیں ان کی صفائی نہیں کرتے ہیں نہلاتے ہی نہیں کیوں کیونکہ وہ دودھ نہیں دیتے اس لیے دوستو پشو چاہیے کوئی بھی ہے جیسے گھر میں ہم ڈاگز رکھتے ہیں تو ان کو بھی تو نہلاتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں پشو ہیں یہ ہمارے پریوارک ممبر ہوتے ہیں ان کو نہلانا ان کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے اور پاپا اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کام سمجھ کے مت کرو دل لگا کے کرو تب ہی وہ آپ کا پیشن بنے گا مزہ آئے گا کام کرنے میں اور یہ مہاشے نہانے کے وقت اتنے شریف ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مدھ چھوٹے بچے کی طرح دنیا بھر کی شریفی بھی بیٹوں کی طرح پالتا ہے بس ویسے ہی ہے یہ بھی پیتا جی کا بیٹا ہی ہے بہت لادوں کے ساتھ پال رہے ہیں پیتا جی سے شروع شروع میں یہ سسٹر کو ڈراتا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ اس کے پاس آئی اسے پانی وغیرہ پلانا کھلانا تو دھیرے دھیرے اس نے اس کو ڈرانا بند کر دیا دوستی ہوگی دونوں میں اور اب بار یہ ہے ہمارے دوسرے انمول رتن سے ملنے کی جس کا نام ہے جگہ جگہ کی کہانی بڑی ٹریجڈی سے بھری ہے اسے ماں کا پیار نہیں ملا ماں کیا ہوتی اسے نہیں بتا ماں کا دودھ نہیں ملا اسے جو دودھ پلاتے ہیں ہم اسے شانتی کا پلاتے ہیں اور اس کی یہ ساری ٹریجڈی والی جو کہانی ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو میں اوپر آئی لنگ میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے این میں بھی وہ ویڈیو ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے یہی کہیں گے کہ یہ کمزور بہت ہے یہی کارن یہ تو بھی سوہ مہینے کا ہوا ہے اور یہی سب کارن ہے کہ یہ کمزور ہے لیکن ابھی پورا دھیان دے رہے ہیں اس کے اوپر یہ کنٹینیوزلی دودھ پی رہا تھا تو اسی وجہ سے کیڑے بغیرہ ہو گئے تھے لیکن اب ٹھیک ہے دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگا پاپا اس کا پورا خیال رکھتے ہیں ابھی اس کا جو فین ہے اس کی تار خراب ہو گئی وہی ٹھیک کر رہے ہیں باپا تاکہ اس کو گرمی بلکل بھی نہ لگے پورا خیال رکھا جاتا ہے اب سبی لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا اسے دینا چاہیے کہ یہ ہیلڈی ہو جائے ان مہاشر میں ایک اور ٹیلنٹ ہے تو یہ مہینے سوا مہینے کے لیکن اپنے دانتوں سے کتنا بھی مہنگا رسہ لے آئیے وہ کارڈ ڈالتے ہیں دان نکل رہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے تو پاپا نے پہلے ہی رسہ وہ صحیح کیا تھا لیکن وہ گانٹے بن گئے اس میں دوبارہ کھول کر لگا رہے ہیں اسی نے کٹا سا سارا صحیح کر رہے ہیں وہ ہماری مشٹی رانی دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں وہ دیکھیں مہاشر پھر سے شروع ہو گئے ہیں ہٹ پتھ جگیا کری گی یا نا یار نہیں آج ہم اس کو تھوڑی واکنگ کروائیں گے یہ بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں بس پیار سے پالنا پڑتا ہے ان کو بڑے دھیان سے ہر چیز اور دھیان سے اور ایک چیز رکھنی پڑتی ہے بندے کو خود کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کا پیر جیسے سے بڑے ہوں گے پیر اتنے ہی خطرناک ہوں گے ایک بار پیر آپ کے پیر کے پر پیر رکھ دیا تو بھائی مسلد کے رکھ دیتے ہیں تو دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ سب موسیقی موسیقی یہی خاصیتہ گاؤں کی یہاں پہ صرف ڈوگز کوئی نہیں گھومیا جاتا یہاں پہ ہمارے جو کٹڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے گھومیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی